اسلام علیکم دیسی فوڈز یو ایس اے میں آپ کو خوش آمدید آج میں آپ کو بہت مزیدار دال پکانا سکھاؤں گی دال مکھنی اور اس کو لوگ ریسٹورانٹس میں کھانے کے لیے جاتے ہیں دعوتوں میں بھی بناتے ہیں آپ اس کو دیکھنے کے لیے پوری ویڈیو آئین ٹک دیکھئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل کے آئیکون کو ضبا دیجئے تاکہ آپ کو میری تمام ریسپیز دیکھنے کو فوراں ملتی رہیں ڈال مکھنی بنانے کے لیے میں نے یہ اوڑت کی کالی دال ثابت والی لی ہے ایک کپ یہ دال لی ہے اور اس میں میں شامل کروں گی یہ ون فورت کپ راجما یا ریٹ کیڈنی بینز ان کو کہتے ہیں ان کو میں نے لیا ہے ان کو دھو کے بہت اچھی طرح دو پانیوں سے رگڑ کے دھو کے اس کو آٹھ گھنٹے کے لیے بھگونا ہے اڑت کی دال اور کڈنی بینز کو میں نے اچھی طریقے سے دھو کے اوڑن نائٹ بھگو لیا تھا اگر آپ ریٹ کیڈنی بینز کا ذائقہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو چنی کی دال سے بھی چینج کر سکتے ہیں چنی کی دال بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ پوری رات بھیگ گئی آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بھیگنے کے بعد تھوڑا سا بلیک کلر جو ہے وہ ہرا سا ہو جاتا ہے اب دال کو میں کوکر میں شامل کروں گی اور اس کے اندر میں چھے گلاس پانی یا چھے کپ پانی شامل کروں گی دال میں میں نے چھے کپ پانی شامل کیا ہے میں نے فل آنچ اس کی کر کے اس کو میں عبالوں گی اس کے پر جو جھاگ آئے گا اس جھاگ کو تار کے میں اس کا کوکر کا بند کروں گی عبال دال میں آ گیا ہے اور اس کے اوپر یہ جھاگ آ رہے ہیں اس جھاگ کو میں اتار دوں گے جھاگ اوپر سے اتار کے میں نے کوکر کا ڈھتنا لگا دیا ہے اور اس کو میڈیم سے ہائی ہیٹ پہ میں ابھی عبالوں گی جب اس میں سیٹی بجنے لگے گی تو میں اس کو میڈیم ہیٹ پہ کر کے تیس منٹ تک کے لیے عبالوں گی دال کو پکتے ہوئے تیس منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے تقریباً دس منٹ انتظار کی ہے پریشر ریلیز ہونے کا اب میں اس کو کھول کے دال کو چیک کروں گی کہ وہ گلی ہے یا نہیں بہت اچھی گلی ہے بین آپ نے دیکھا دال بھی بلکل اچھی طریقے سے گل گئی ایک سائٹ کے چور پہ میں نے اپنے کوکر میں دال گلالی ہے اور دوسرے سائٹ پہ میں پین میں مسالہ تیار کروں گی اس کے لیے میں کوٹر کپ گھی لوں گی یہ کیونکہ دال مکھنی ہے اس لیے اس کا مین انگریڈین گھی اور مکھنی ہوتا ہے کوٹر کپ گھی ہے اس کے اندر میں ساتھ ہی ساتھ شامل کروں گی دو ٹیبل سپون مکھن مکھن کو اگر اکیلے گرم کیا جائے تو وہ جل جاتا ہے اس لیے پہلے میں نے گھی ڈالا ہے اور اس کے اندر مکھن گرم کروں گی مکھن اور گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں اس پہ ایک بڑی پیاس چاپڈ کر کے شامل کر رہی ہوں وزن اس کا دو سو پچاس گرہ میں پیاس بہت اچھی ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب اس سٹیج پہ میں اس میں ایک ٹی سپون پساوے لیسن بھر کے شامل کروں گی ایک ٹی سپون پسی ہوئی ادھرک شامل کروں گی ایک ٹی سپون نمک شامل کروں گی اب اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ میرا مسالہ جلے نہیں فساوہ دھنیا ایک ٹی سپون شامل کر رہی ہوں پسی میرچ ایک ٹی سپون شامل کروں گی تمام مسالے شامل کر کے اس کو پانچ منٹ تک بھونیں گے تاکہ لیسن ادھرک کی جو کچھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائیں مسالہ میرا تقریباً بھون گیا ہے اب میں اس کے اندر چار یہ ٹی مارٹر ہیں ان کو میں نے ذرا سا پانی ڈال کے بلینڈ کیا ہے اس کا وزن دو سو پچاس گرہ میں اس کو میں شامل کر رہی ہوں ٹی مارٹر کے ساتھ ہمارا مسالہ بہت اچھی طریقہ سے بھون گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی ڈرائے ہو گیا ہے اس کا پانی اب میں اس سٹیج پر میں نے جو ڈال گلا کے رکھی تھی وہ اس میں پور کر دوں گے مسالے کے اندر میں نے اپنی ڈال ملا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ٹھیک ہے اب میں نے اس کے اندر ایک کپ گرم پانی شامل کر رہی ہوں میں اس کو اور اس کے ساتھ میں اسے دھیمی آج پہ پندرہ منٹ تک پکاؤں گی ڈال و مسالے کو ملا کے میں تھوڑا سی دیر یہ چلا دوں گی ڈوئی سے تاکہ اچھی طریقہ سے مسالہ دال کے اندر مکس ہو جائے اور پھر اس کو ہلکی آج کر کے پندرہ منٹ تک پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی دال کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر ایک ٹی سپون بھناوا کھٹاوہ زیرہ شامل کر رہی ہوں ایک ہی ٹی سپون لیول کر کے پساوہ گرم مسالہ شامل کروں گی ایک ٹی سپون لیول کر کے خسوری میتھی شامل کروں گی آپ اس کی تھکنس چیک کر لیں اتنی تھکنس اس کی ہونی چاہیے کہ اس کو آپ چاہیں تو روٹی سے کھا لیں چاہیں تو آپ چاول سے کھا لیں بس اتنی تھکنس ہمیں چاہیے اب میں اس کو اتار لوں گے اب اس کو بغہر لگانے کے لیے میں ایک ٹی سپون گھی شامل کروں گی گھی کے ساتھ ایک ٹیبل سپون بٹر شامل کروں گی کیونکہ یہ دال مکھنی ہے اس میں مکھن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کیلوری کانشس ہیں تو آپ اس کو کم مقدار میں کھا سکتے ہیں لیکن بغیر مکھن کے آپ اس کو بنا نہیں سکتے ہیں اس کا نامی دال مکھنی ہے گھی اور مکھن گرم ہو گیا ہے میں اس میں ایک ٹی سپون لیول کر کے کشمیری لار مرچوں کا پورڈر شامل کروں گی اس سے ہمارا رنگ اچھا ہو جائے گا دال کا اس کو میں اس میں دال میں شامل کر دوں گی دال مکھنی میری تیار ہو گئی ہے اور سرف کرتے وقت ہم اس کے اوپر ایک ٹیبل سپون مکھن اور دو ٹیبل سپون کریم بریزل کر کے اور پھر اس کو سرف کرتے ہیں آپ اس ریسیپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی جزاکرلہ